دیکن یہاں تو میرے عزیزوں اللہ اکبر دولن کو بعد میں دیکھتے ہیں پہلے ایوے ایک دن پیو دے کر تو کہہ لے کہ آئیے فنیچر کو نہ دیکھا کرو جو سرمشیل کو نہ دیکھا کرو اور میرے عزیزوں ایران دبائی کے گدے نہ دیکھا کرو برکے دینے والے باپ کا چہرہ دیکھا کرو اپنی بیٹی کا جہیز تیار کر کر کے جوال کے اوپر بھڑا پا گیا ہے یہ دیکھو بیویوں کے ساتھ بتمیزی کرنے والوں ساتھ سسر کو گالی دینے والوں تجھے پتہ ہی نہیں ہے اللہ اکبر یہ بہنوں کے بھائی ہیں یہ بیٹی کا باپ ہیں اگر یہ بہنوں کے بھائی نہ ہوتے یہ بیٹی کا باپ نہ ہوتا رب اکبر کی قسم ہے تیرے جیسے اللہ اللہ تھللے کو اپنے جیسے اپنے آگے کھڑا نہ ہونے دیتا یہ بیٹی کا باپ ہے چٹی بگی داڑی والا ہے اس لیے تیرے سامنے اپنا سر جھکا کے گھڑا ہوا ہے میں براتیوں سے نہیں کہوں گا برات لے جانے والے ڈریوروں سے کہوں گا گاڑیوں سے کہوں گا تمہارا واسطہ ہی کیا تم نے گاڑی کرائے پہ دی تمہیں کرائے دے دیا گیا روٹی کا تو تمہارے سے وعدہ نہ کیا تھا اگر تمہارے ڈونگے میں سالن ختم ہو جائے چمچے بجا بجا کر لڑکی والوں کا مزاک نہ اڑا کرو اگر یہ دن آج تیمیر کے اوپر آیا رب اکبر کی قسم کل تیری بچی کے اوپر یہ دن آنے والا ہے آج یہ مزاک تو سہ جائے گا برداست کر لے گا کل جب تیری بیٹی کی برات میں چمچے بجیں گے رب اکبر کی قسم تیرے سے برداست ہی کیا جائے گا ایک آدمی کا قارڈ پر دعوت لکھا ہوا ہے ایک آدمی کا دو گارڈ لے کے جا رہے ہو ڈریور لے کے جا رہے ہو بیٹے کو ساتھ لے کے جا رہے ہو اللہ اکبر موٹر سلیس ہے کر چلا کے جا رہے ہو بیٹے سے کو مجھے یہاں اتار دے خبردار خبردار تو اندر نہ تیرے دو روٹیوں کی وجہ سے کسی غریب کی عزت کا جنازہ نہ نکل جائے تو دو روٹیاں نہیں کھائے گا ہوتل پہ جا کے دو سو رفے کی روٹی کھا لے کیا پتہ تیری دو روٹیوں نہ کھانے کی وجہ سے غریب کی عزت بچ جائے ایک سو آدمیوں کا انتظام ہوتا ہے جب شادی آل میں ایک سو کے وجہے دھائی سو آ جاتے ہیں رب اکبر کی قسم ہے جب تک بیٹی بیانہ جائے رخصتی نہ کی جائے باپ کے اس پاتھے سے پسینا یہ خوشک نہیں ہوتا ہے یہ کام کر یہ سیرت ہے ہم نے سیرت کا مطلب ہی کچھ اور سمجھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةُ نَسَنَ اگلی بات آپ کو بتلاؤں گا وہ میرے چاند ہمارے ہاں رانے بھی ہیں ملک بھی ہیں کمبوں بھی ہیں عرائی بھی ہیں حراج بھی ہیں ہر قوم کا دھٹا ہوا ہے ہر قوم کا اپنی اپنی برادری کا رسم و رواج ہے بیٹی کو جہیز میں نے دیا ورتے گی میری بیٹی دینے والا باپ ہے دینے والا بھائی ہے کیا ضرورت ہے اعلان کروا کروا کر مستید میں بنا کر اعلان کروا کر حجی کے ڈیرے پر نمبردار کے ڈیرے پر اس جہیز کو سجانے کی تجھے پتہ ہی کوئی نہیں جب تیری بیٹی کا جہیز غریب دیکھتا ہے اس کی عزت کا تو اسی وقت جنازہ نکل جاتا ہے چھلی بیچنے والا بھٹا بیچنے والا اپنی ریڈی کو گھسیڑ کر شاہب اپنے گھر آیا گھر کا منظر سنا سنا لگا ہوا کمرے کی لائٹے بند ہیں بیوی سے پوچھ لیا کیا ہوا موت میں اتنی نظر آ رہی جنازہ نظر نہیں آ رہا کیا بات ہے کہ لگا کے لگی آج جنازہ سے بڑھ کر کام ہو گیا کہ کیا ہوا کہ صبح سے تیری جوان بائیس سالہ بیٹی ہی جو روزانہ دروازے کی طرف دیکھتی ہے کوئی مجھے بیانے کے لیے آئے گا جیز کا سوال نہیں کرے گا پیسے کا سوال نہیں کرے گا کتنے دل گزر گئے رات میں گزر گئی کہ اللہ اکبر سسکیوں کے ساتھ برداز کر کے زندگی گزار رہی ہے کہ اس کا کمرے کی لائٹ سے کیا تعلق ہے اس کا بستر پلیٹ میں سے تعلق کیا ہے کہ خود ہی جا کے پوچھ لیں جوان میرے بیٹی کے پاس باب گیا اس کے اوپر سے چادر اٹھا ہے دیکھا موٹے موٹے آسوں کے ساتھ تکیوں کو گلہ کر رہی ہے یہ نہیں پوچھا پیٹ میں درد ہے یہ نہیں پوچھا سر میں درد ہے کہ لگے ہاں ہاں مجھے پتہ لگا آج پھر کسی امیر کی بیٹی کا جہیز دیکھے آئی ہے آج سے چودہ سو سال پہلے بھی ایک نکاح ہوا تھا جس کے براتی آمنی آسمان کے فرشتے برات کے اندر آئے تھے آج سے پہلے میرا دیوزو نکاح ہوا تھا جس دولن کی ڈولی اٹھانے کے لیے آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو گیا تھا یہ کون ہے سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر جب رخصتی کا وقت آیا کدر سے نعرہ ہیدری کا اعلان ہو رہا تھا آؤ تمہیں علی کا گھر دیکھو تم نے علی کو فانوں میں سنا تم نے علی کو میرا عزیز و خوابوں میں سنا تم نے علی کو ناتوں میں سنا تم نے علی کو تکلیروں میں سنا سات آٹھ دسمبر کو نہیں بلکہ چودہ پندرہ دسمبر پچھلے سال میں علی کے مکان میں چار گھنٹے بیٹھ کے آیا ہوں جس مسجد میں جس محراب میں حضرت علی کو زخم آیا تھا میرے اسی طرح وہ موجود ہے کوفے کی جامعہ مسجد اللہ یہاں سے لے کر یہاں تک چڑھائی ہوگی مکان کی چھے کمرے تھے علی کے مکان میں ام البنین کا ایک کمرہ حضرت عباس بیٹے کا ایک کمرہ حسن حسین کا ایک کمرہ رقیہ امہ کا ایک کمرہ حضرت زینب امہ کلسون کا ایک کمرہ یہ کمرے بنے ہوئے تھے ایک کمرے کے اندر پانی کا کنواں بنا ہوا تھا میں نے کہا اس وقت کوئی انجینئر نہیں تھا اس وقت کوئی آرٹی ٹیکٹر نہیں تھا کوئی ٹھیکے دار نہیں تھا کوئی قابل مستری نہیں تھا جس نے اندر کمرے کے اندر کنواں بنا دیا میرے کندے پہ تھاپی مار کے مندوب کہن لگا مولانا یہ مکان تیرے باپ کا نہیں تھا یہ مکان علی المرتضی کا تھا علی المرتضی نے بیٹیوں کی غیرت کو دیکھ کر بیٹیوں کے حیاء کو دیکھ کر پانی کا کنواں اندر بنا دیا اگر میری موجودگی میں پانی میں بروں اگر میں نہ ہوں تو میری بیٹیوں کو پانی کا گلاس بننے کے لیے باہر قدم لکالنے کی جلت نہ ہو اللہ اکبر یہ اتنی غیرت والی بیٹیاں تھی پانی کا اعتزام اندر کر دیا کہ اگر پانی لینے کے لیے میری دھی میری بیٹی میری بیوی بھار نکل گئی کسی کی نظر پڑ گئی ان کے چہرے ان کے وجود کے اوپر تو اسلام کی غیرت کا جنازہ نکل جائے گا ادھر کل شانے صدی کے اکبر کہہ رہے ہیں ادھر شانے فروع کے عظم کہہ رہے ہیں ادھر کئی نعرہ حیدری نعرہ لگا رہے ہیں لگاؤں ڈٹ ڈٹ کے لگاؤں وج وج کے لگاؤں ہس ہس کے لگاؤں اپنے ایمال کی طاقت کے ساتھ لگاؤں لیکن مازدت کے ساتھ میرے پیاروں اور میرے لادلوں اور میرے چاندوں میں مازد کے ساتھ پوچھوں گا جس علی کا ابو بکر کا نعرہ لگایا کیا وہ علی تمہیں تمہارے گھر کے اندر یا تمہارے کردار کے اندر تمہاری زندگی کے اندر تمہارے بزار کے اندر ستر سال ہوگے کیا علی آج تمہارے بزار میں بھی نظر آ رہا ہے صدیق کی صداقت سے واقف کو ہونے کوئی میرا ایسے عزیز ہو نہیں ہے جو صدیق کی صداقت سے واقف نہ ہو عمر کی عدالت سے واقف نہ ہو شانو والے عثمال کی حیاء سے واقف نہ ہو حضرت علی کی بہادری شجاعت سے واقف نہ ہو حسیل کی شہادت سے واقف نہ ہو معاویہ کی سیاست سے واقف نہ ہو لیکن ایمانداری کی بات ہے میرے عزیز ہو جتنے کھیلنے والے کودنے والے ننگے پتنگے کپڑے اتارنے والے کرکٹ کے کھلاڑی تجھے مجھے یاد ہے ان کا کردار ان کی پسندی دا ڈش یاد ہے ان کا لباس تجھے یاد ہے نہیں تو یہ یاد خدا کی قسم حسین نبی کے نواسے کا کردار یاد کوئی نہیں ہر گلی میں غلام حسین نظر آئے گا ہر گلی میں غلام مبکر نظر آئے گا ہر گلی کے اندر غلام عمر نظر آئے گا خدا کی قسم نام شراختِ کارٹ پہ نظر آ رہے ہیں لیکن کسی زندگی کے اندر کسی کی زندگی میں کسی کے وجود میں نبی کے غلاموں کا کردار ہی نظر کوئی نہیں آ رہا ہے سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ جب رخصہ تو ہی پتہ رسول اللہ نے کیا جہیز دیا تھا کون تھی دو عورتیں تھی جنہوں نے فاطمہ کی دولی گھر جا کر سیج سجائی تھی جب تک سیج تیار نہ ہو دولن اپنے کمرے میں نہیں آتی پھولوں سے سجے گی چنیوٹ کے فنیچر سے سجے گی میل سی کی اعلیٰ فنیچر والی دکان سے فنیچر لیا جائے گا ایسی بھی لگے گا اللہ اکبر آپ نے دو عورتوں کو جناب ام ام احمد رضی اللہ تعالیٰ اسما بلت عمیس رضی اللہ تعالیٰ انہ کو بھیجا فرمایا جاؤ علی کے گھر میں دیکھ کے آؤ میری بچی کا بستر کیسا بنایا یہ دو عورتیں آکے رونے لگ گئی کہ لیں کمری والے بستر تو دور کی بات ہے علی کے گھر کے اندر ویڑے میں انٹے بھی پوری کوئی نہیں یونکات میری کڑی نو بندے بڑے تیتنو کڑیاں بڑیاں جا جا چلا جا نا نا آپ نے لال مٹی کا توڑا اٹھوایا بورا اور دونوں بیبیوں سے کہا جاؤ فرش کو ہموار کر کے آؤ دونوں نے گارہ بنا کر فرش کی لپائی کی دو کھوٹیاں کپڑے اتارنے تاہنگنے کی لگائی تب آکر رسول اللہ سے حرز کی لارننگ کی مٹی سے ہم نے فرش تیار کر دیا محمد تری دھی کے رہنے کا ہم نے انتظام کر دیا دو گدے جل میں خجور کے پتے بھر ہوئے تھے ایک پانی کا مسکیزہ دو پانی کے مٹ کے ایک قرآن پاک میرے عزیزو ایک مسلح دے کے رخصت کیا اور سترہ پیوند والا دپٹہ سر پہ اڑایا جس میں سولہ پیوند کپڑے کے ایک پیوند چمڑے کا لگا ہوا تھا بیٹی کے سر پہ کہا اے میری بچی دنیا کا جہیز تو نے دہج کا خیامات کے دنی سے حالت میں آ جانا جل نہ تھی عورتوں کی سرداری کا تاہر میں تجھے اپنے ہاتھوں سے پہنا دوں گا دو اپنی بیٹیوں کو جا کے سبق ہے جو باپ کی حلال کمائی کا بھائی دبائی میں پیسہ کمائے پچاس ہزار روپے کا ایک گھنٹے کے اندر جو جوڑا پیلتی ہیں باپ کی کمائی کا بیڑا گھرک کر دیتی ہے رحمت اللیلہ الامین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شگردہ آپ کی خدمت میں آئی بکھڑے مصطفیٰ دیکھا رحمت والے ربی نے فرمایا کیا بات ہے کہلیں کملی والے میرا دل چاہتے آپ مجھے اپنے نکاح میں لے لو اپنا نام دے دو شادی کر دو حضور نے فرمایا مجھے حاجت نہیں بڑی مایوس ہوئی آپ نے فرمایا اگر تو چاہے میں تیرے لیے اچھے لڑکے کا اتخاب کر دوں کہلیں گے جی نیکی اور پوچھ پوچھ آپ نے مجھ میں بہلان کیا آپ نے فرمایا کوئی ہے جس کا بھی تک مکانہ نہ ہوا ہو شادی نہ ہوئی ہو سارا مجمع بیٹھا ایک جوان اٹھا پیسہ تو دور کی بات ہے تحمق کے علاوہ اس کے پاس کھتا بھی کوئی نہیں اللہ کے نبی مجھے شادی کی حاجت ہے آپ نے اس بیٹی کی طرف دیکھا صحابیہ کس سے کرے گی سبحان اللہ حضور کو کہنے لگی میرے سے نہ پوچھو آپ کو پسند ہے آپ نے فرمایا ہاں اور پھر دیر کس بات کی اگر آپ کو پسند تو پھر مجھے بھی پسند مکاؤ کا یا تو ماں باپ کی خواہش کو خالہ ہی ٹھکرا دیتی ہیں پھپیہ ہی کان بھر دیتی ہیں نہیں میں تنہوں دسان بیشک تیرا پیو کردہ پیانا بیری گل من پچتاویں گی چاچے درارے ڈالتے ہیں رشتہ دیکھنے کے لیے آئے چاچے نے بلاؤ ماما جا تک نہیں آوے گا ہاں نہیں کراؤں گے چاچے مامے تایا آگے کتھو رشتہ ہے کون لے کے آیا اچھا 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 بس اتنی آگ تیلی کافی تھی خدا کی قسم ہستے بستے گروں کے اندر ہسی ہسی میں جنازہ نکل جاتا ہے شیرت النبی میں تجھے پیغام دے کے داروں خدا تیرے بچوں کو سلامت رکھیں لیکن کسی کی بیٹی کو غریبی پر کسی کی بیٹی کو بدصورتی پر اگلی اٹھا کے نہ کہنا ہمیں تمہاری دھی پسند نہیں آئی یہ جملہ اتنا کڑوا ہے خدا کی قسم باپ کو قبر کے اندر پوچھا کے رکھ دیتا ہے جسرا دیویے بجرگو ہے تو سونیے ساری ہاں یہ سیرت ہے پڑھو اسے یہ بھی سیرت ہے حلیمہ کی گود میں چلے گئے آمنہ کی گود میں آئے بد دعا کر یہ بھی سیرت ہے لیکن یہ بچپن کی سیرت ہے بھڑاپے کی سیرت آپ کے سامنے عرض کر رہا ہاں وہی اس کا میں وکیل ہوں تیاری کر اور نے کہا اگر اس کے وکیل ہو تو میرے بھی وکیل بنو تیرا وکیل کیا بنو ماں کوئی نہیں باپ کوئی نہیں رشتہ دار کوئی نہیں میں بھی اکیلا سب کچھ میں نے تیری محبت میں قربان کر دیا یہاں تک کے تن کے کپڑے بھی تیری غلامی میں چھوڑ کے آ گیا اگر نگل کرو اب میں اس سے کیا بات کروں آپ نے فرمایا تیرے پاس کوئی حق مہر ہے کسی رشتے دار سے لیا کہلیں گے انہوں نے مجھ تو کرتہ نہیں دیا حق مہر کے پیسے کون دے گا آپ نے فرمایا سننے چاندی کا ٹکڑا کا وہ بھی کوئی نہیں لوہا پتل کا ٹکڑا وہ بھی کوئی نہیں اب بھی کرے گی انہوں نے کہا آپ نے ہاں کر دی تو نہ میری کوئی نہیں بس ہو گیا جو ہو گیا اور حمد والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رضاعت فرمایا کپڑے ہیں اپنی لنگی دھوتی کا پلو پکڑا اے جی میرے کول ہیں آپ نے فرمایا یہ تو پیمد والی ہے ایسا کر پردے میں جا کے جو صحیح سلامت ہے حصہ وہ اتار دے کار دے باقی باندھ لے انہوں نے کہا جی کیا کرے فرمایا یہ کپڑا ہے تحجد کا مسلحہ بھی چھا کے نماز پڑے گی بیٹھنا ہوگا گدی بنا کے بیٹھ جائے گی کہ لنگا یا رسول اللہ جو پھٹ ہے آج نکل گز جائے گا پہنے کے قابل نہیں رہے گا یہ بچہ ہوا اس کو تحمد بناوں گا اگر یہ کارک کے دے دیا تو میرا نگ کون چھپائے گا آپ نے بھر فرمایا نکاح کرے گی کاملی والے دیر کس چیز کی آپ نے فرمایا پڑھا دوں کپڑھا دوں آ گیا فرمایا کپڑا تیرے پاس نہیں سونا چاندی تیرے پاس نہیں کپڑا لتتا تیرے پاس نہیں اللہ ادھر میرے پاس آ جا آ گئی فرمایا میں ہو جوان نکاح کرنے کا خواہش بندے کا جی فرمایا تیرے پاس کچھ نہیں کرنے کہ تجھے کچھ قرآن یاد ہے اللہ اکبر ہے کروٹی پاس نہیں کھانے والا برتل پاس نہیں منجی پاس نہیں بستر پاس نہیں لیکن سور رحمان مجھے ہاتی ہے سور تقابل مجھا آتی ہے سور واقعہ مجھا آتی ہے سور یاسین آتی ہے آپ دونوں کے درمیان بیٹھ گئے ادھر دولا ادھر دولا رحمت والے نبی نے رساعت فرمایا اے بیٹی جتنا اسے قرآن پاک یاد ہے اگر وہ سارا قرآن تجھے یاد کرا دے اس کا نکاح ہو جائے گا قرآن کی آئے تو میں حق میں عردہ ہو جائے گا اب نکاح پسند کرے گی رب اکبر کی قسم ہے پتہ اس بیٹی نے کیا کہا خیامت تک آنے والے جہید لینے والوں کا موہ توڑ کے رکھ دیا عورتوں کو مال مل گیا میری جھولی میں آمنہ کا لال مل گیا زندہ بابا پتہ تھا مال کی حقیقت کوئی نہیں مال کی مضمت مال کی اوقات یاد دلائی کہ یہ مال ہے قیامت کے دن اس کا سوال تیرے میرے سے کیا جائے گا چھڑنا نہیں اس مال میں اس کو آج ہم نہیں چھوڑتے یہ مال اگر حرام کا حلال کا نہیں تو قیامت کے دن ہمیں نہیں چھوڑے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس اپنے دور میں بارہ ہزار درم بیج دیئے بارہ ہزار رکھ اس وقت دن و دنوں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہلت کے بعد سیدہ سید سید خدیج ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ازواج متحرات کا خرچہ اٹھایا کرتے سیدنا صدیق اکبر آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر کا دور آیا ہر مہینے ہر مائی کے گھر ایک ہزار پیاجاتا حضرت عمر کی سمجھ میں آیا کہ امہ آئیسہ بڑی سخی ہے سارا مال صدقہ کر دیتی ہے پتہ نہیں ایک ہزار روپے میں اس کا گدارہ ہوتا ہے نہ ہو آپ نے پورے سال کا بارہ ہزار کا خرچہ بے دیا امہ آئیسہ رضی اللہ تعالیٰ کی جب خدمت میں یہ بارہ ہزار دن مو دن آر کی گھٹڑی خادمہ لے کے آئی آپ نے پوچھا بتا بی بی ہے تیرے پاس کہاں سے آیا کہ تیرے بیٹے عمر نے پورے سال کا خرچہ دے دیا پتہ امہ آئیسہ رضی اللہ تعالیٰ نے برطن نہیں منگوایا تالے والی ارماری نہیں منگوای گتہ بھی اس طرح نہیں منگوایا بلکہ اپنی خادمہ سے کا جلدی کر چادر لے کے آئی جلدی سے چادر کو کھول کر اپنے اور گھٹڑی کے درمیان یوں کر کے پردہ ڈال دیا اللہ اکبر خادمہ کہہ لگی یہ کیا ہوا آپ نے سونا چاندی جو آپ کا پیسہ درمو دینار ہے اس پر آپ نے پردہ کیوں ڈال دیا کہہ لگی تجھے کیا بتا ہوں اس کھٹڑی محال کو دیکھ کر مجھے آمنہ کے لال کا چہرہ یاد آ گیا ہے وہ کہہ لگی بی بی برتن نہیں آیا ہے کٹھا رہا ہے آتھ نہیں لگاؤں گی دیکھوں گی نہیں جا دروازے پر رکھ کے صدقہ کر دے وہ کہہ لگی اممہ اتنی نفرت کیوں فرمایا جب سے رسول اللہ کے گھر میں ڈولی میں بیٹھ کی آئی ماں باپ نے دعائیں دے کے بیجا میں نے بڑے بڑے حالات دے کے ایک رات جیسی رات نہیں مجھے بھولتی مجھے پتا تھا کتنے دل کی بھوک لگی ہوئی ہے در کے اندر تشریف لائے شرم کے مارے ہیں میں اپنی چادر اپنے اوپر اوڑ کے سو گئی تاکہ ایسا محسوس ہو جیسے بڑی دیر سے سو رہی ہے مجھے اٹھائیں گے پوچھیں گے روٹی پانی ہے تو میں کیا جواب دوں گی اس شرمدگی نے مجھے بستر پہ ڈال کے رکھ دیا سرکار دو عالم تشریف لائے پردہ آٹایا تو میں نے چادر لے رکھی تھی میری چادر میں ایک سراغ تھا میں نے اس سراغ کو اپنی آنکھ کے حالے کے پاس رکھا ہوا تاکہ میں اپنی آنکھ سے سارا منظر دیکھتی نہیں ہوں کیا کریں گے تھڑا ماریں گے گالیاں دیں گے دھکے دیں گے یا میرے بالوں سے پکڑ کے گسیٹیں گے مجھے نہیں پتا جاں مرضی سے روٹی لا کے دے کہ جب گھر آئے میرا سینہ یوں کر کے اللہ وکبر کاپ نے لگا اور آپ نے یوں کر کے مجھے دیکھا میری آنکھیں تو بند اوپر چادر تھی در کے مانے میرا جسم کھاپ رہا تھا مجھے دیکھ کے حضور نے مسکرانا جروع کر دیا خمو اپنی بے بسی کے ساتھ بشتر پہ لیٹ گئے دائیں طرف کی کروٹ بدلی باہی کے ساتھ اپنا پیٹ اچھی طرح چپکا لیا زور زور سے جھٹکے دینے لگ گئے پھر اٹھ کے بیٹھے پھر اپنے ہاتھوں کی مروڑی بنا کے پیٹ کو دبا دیا پھر بائی کروٹ لیٹ گئے چرپائی کی بائی 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 تھی اسے اپنے پیٹ کے ساتھ لگا کے رونا شروع کر دیا کہ میرے سے برداشت نہ ہوا ہائے پتہ نہیں کیا ہوا آج سے پہلے میں نے مسلح پہ روتے دیکھا بشتر پر تو آج تک روتے نہ دیکھا کہ اٹھ کے بیٹھے اپنے پیٹ پر اپنے یوں ہاتھ باندے دبا دبا کے رونے لگ گئے کہ پھر میری بس ہو گئی میں نے چادر اتار کے پرے پھیکی کھلانگ مار کے من کے قدموں میں آکے بیٹھ گئی میں نے کہا ماں باپ قربان ہو کس نے ستایا کس نے گالی دی مجھے بتاؤ میں اپنے اببا کو بیجوں کس نے پتھر مارا بتاؤ اپنے بھائی کو بیجوں فرما شاہ آج مجھے کس نے کچھ نہ کہا تجھے پتہ آج بھوک کی وجہ سے میں محمد کو نیند کو ہی نہیں آ رہی ہے خدا کی قسم تسبیح کے دانوں پر اگلیوں کے پروں پر جتنی خدا کی نعمتیں کھانے میں پینے میں آج شمار کی اللہ کی قسم تھک جاؤ گے گن نہیں سکتے یہ حالات دیکھ کر یہ منظر دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام زمیل پر آج شاہ پاک کے اجرے میں آگئے کہ یا رسول اللہ جلدی کرو آپ کا یہ ترپنا ہسوان والوں سے بھی مرداز کو ہی نہیں ہو رہا ہے مو کھولیں حضور میں بھوک کیوں جنت سکیمتی جو لعب دہا نے اس کو نکالی ہے اور تھوک دے زمین پر آپ نے فرمایا اس سے کیا ہوگا محبوبہ جہاں جہاں تیرے تھوکے چھینٹے پڑیں گے اللہ اس زمین کے ٹکڑے کو سونے چاندی کی بنا دے گا دنیا کیا سمجھتی ہے تجھے بھوکا اور پیچھے یہ مارا آپ کو مار رہا ہے اس کا مطلب تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا جن گر کے بدلے لوگا ان کی اولادوں سے تڑپا تڑپا کے ماروں گا زمین بھی نے جگہ نہیں دے گی محمد تیرے دشمر کا مقابلہ میں کروں گا شانِ مصطفیٰ کے نعرے لگاتے رہنا گستاخِ مصطفیٰ نہ بننا رب اکبر کی قسم یہ زمین بھی تیرے میرے موجود کو قبول نہیں کرے گی قبر کا کیڑا بھی عام سے میرے سے نفرت کرنے لگ جائے گا یا اللہ گستاخِ رسول نہ بنا ہمیں ہماری نسلوں کو قیامت کے تک آس کے رسول بنا دا یا اللہ آس کے رسول بنا اتنا عشق عطاب فرما قبر کلدر جائے تب بھی ختمِ نبوہ زندہ بہا دو قبر سوٹ کر مہدانِ مصر میں جائے تب بھی زبان پر ختمِ نبوہ زندہ بہا دو کیا کروں کہ تھوک دو کیا ہوگا کہ زمین سونے کی بنے گی اٹھاتے رو بیشتے رو کھاتے رو رامت والے نبی مو موڑ کے بیٹھ گئے اب کیا ہوا اب کیا ہوا کہ میں تو تھوکوں گا زمین سونے کی مل گئی میرا تو گزارہ ہو جائے گا بتا بتا اللہ اکبر بعد و میں آنے والے غریبوں کے کیا تھوک میں ایسی برکت ہوگی غریب جو اپنی غریبی پہ روئے گا کیا اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ نہیں یا رسول اللہ فرمایا پھر آدھ کھا کے نہیں فاقوں میں سردے کر کے دکھاؤں گا اگر میری امت کے غریبوں تمہارے پر حالات آ جائیں گلے نہیں کٹا کرتے خدا کو سبر کر کے دکھایا کرتے